اسلام علیکم ویلکم بیک کمیرے جو پر آنکی ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہیں ان کو کیا مارل پر گئے ہوئے ہیں تو ابھی تک یہ آئے نہیں ہے کیونکہ کچھ سامان لانے گئے تھے سبزیاں بغیرہ تو دھر میں ابھی سبزی نہیں ہیں تو سبزی لانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور بس سالہ کام کر کے میں فریو چکی ہوں ناشتہ ہم نے کر لیا تھا آج میں نے نمکی نلیا بنایا اس کے بعد سے ہم نے کبھی تک کچھ نہیں بنایا ہے تو بس زہر ہو چکی ہے نماز عدا کر لی ہے ہو رہا ہے نبی سو گئی ہے تو وہ ابھی فیلحال سو ہی رہی ہے کیونکہ صبح اٹھ گئی تھی بکھیلی اور اب مطلب نہاں وہ آکے اور پھر سے سو گئی ہے وہ تو میں نے اس کو سلا دیا ہے اور نہ پھر وہ پریشان کرتی ہے مجھے بس گائز مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا ہی بات کروں کیونکہ اتنے ٹائم کے بعد میں نے بلوگنگ سٹارٹ کری ہے شادی کے بعد بھائی کی بیچ میں اتنے زیادہ گیپ ہوئے اور اس لئے ابھی عادت سے چھوٹ گئی ہے کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی میں کچھ کچھ کام کرتے رہو نا تو پھر عادت سے ہو جاتی ہے یہ بھی آیا گیا ہے ساتھی میں سبزیاں لے کر کے تو وہی میں بولتے ہیں آپ لوگوں سے سمجھ بھی نہیں آرہی بہت دن کے بعد سے بلوگنگ شروع کر تو ہی فون اٹھا کے تو ابھی سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کیا ہی بات کروں چلو دیکھتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہاں پر سبزیاں دیکھتے ہیں پہرے تو یہ کیا کیا لے کر آئے ہیں ہے نا تو یہاں پہ آئے ہیں بنانا اس کے بعد یہ گو بھی تو ویسے ہم جو ہے نا زیادہ سبزیاں مانگاتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری یہاں پر مطار دی کلو سے کم میں کیا ہی مانگائیں گے تو پھر کہنا یہ بہت ساری ہو جاتی ہے ہمارے لئے اور پاور لانے میں تھوڑے سے ان کو لگتی ہے سرم تو اس لئے کہتے ہیں کہ نہیں میں اتنی کم سبزیاں نہیں لاؤں گا تو اس لئے جو ہے نا بہت ہی کمی سے میں سبزیاں مانگاتے ہیں تو اگر مجھے تھوڑے بہت بنانی ہوتی تو میں بگن میں آنٹی سے لے لیتی ہوں تو آج یہ مانڈی چاہی رہے تھے تو اس میں نے سوچا کہ چلو تھوڑے سی سبزیاں مانگا لیتی ہوں یہاں پر یہ گو بھی تو یہ گو بھی آدھے کلو لے کر آئیں اور یہ چلے گا ہمارے لئے دو دن تک کیا کرے ہیں بہت کم ہی سبزیاں کھاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہے ہری پیاز ہمارے یہاں پر یہ ہری والی پیاز ہے جو کہ آگئے مجھے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس کی سبزی تو یہ ملی ہے ان کو ساٹھ روپے کلو تیس کی آدھا کلو لے کر آئیں یہ اور ہری مرچ ہے ٹاماتر ہے دھنیاں ہیں اور لوکی ہے ساتھ میں اور بس یہی سبزیاں میں نے مانگا ہی زیادہ کچھ نہیں مانگایا یہ بھی مجھے دو بار کر کے بنانے پڑے گی یہ ایک بار میں نہیں بنائے گی بہت زیادہ ہو جائے گی تو چلو ان سانے سبزیوں کو پیدا لگتی ہوں نکال کے پننے سے دھوکے اور اس کے بعد کھانا مانا بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ بناتے ہیں اس میں سے تو گئیس کھانا ہم نے تو کھا لیا ہے اور سبزیاں مگرہ بھی سب بھرکے لگتی ہیں فریج میں لگا دی ہیں دھوکے اور اور بس یہاں پر ابھی ہرین ہٹ گئی تو ہرین کے لیے ہم نے بنایا ہے اوٹس پانی چاہیے تو اس کے لیے ہم پانی بنایا ہے اوٹس بنایا ہے یہ نماز پڑ رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ کہیں نکلنے والے ہیں تو اس کو فٹا فٹ سے پہلے میں کھانا کھلاتی ہوں ہرین کو اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور کہاں جا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گی کہ آج مطلب کل سوچا تھا کہ ہرین کو تھوڑا سا گھومانے کے لیے لے کے جائیں گے پارک وغیرہ بٹس کل جانی پہتے ہیں کل بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اس لیے تو آج جو ہے جا رہے ہیں اس کو لے کر اور ساتھ میں آلیا ہے نایا بھی جائیں گی بھائی آبازی بھی جائیں گے ہم مطلب ہماری جو فیملی ہے نا وہ جا رہی ہے ہرین کے لیے سپیشلی تو بس ابھی اس کو ریڈی کرتی ہوں کھانا وانا کھلا کے پھر نکلتے ہیں تب تک پھر ہم بھی ریڈی ہو جائیں گی ہے نا چلو چلو سعی ٹائم پہ آگئے آج ہے نا دو سا جیٹ نہیں ہوگا آج کھیل بھی لیں گے چلو 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 دو چلو دو آلا ہم اللہ ہم آم 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 آ pew آم 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 میں آج میں نے اوپر نہیں آ پاہی تھی تو آج پودا میں پانے دینا رہے گیا تھا بس ابھی آگئی اوپر پودا میں پانے دے دیتی ہوں اور آج سارے کمبل وغیرہ بھی دھوکر ڈالے اس طرح سے دے رہے ہوں میں بوتل بھرکے کیونکہ لے دمیاں کے لیے ابھی ہے نہیں اسے بھی بہت اچھا سے ہمارے دل جاتا ہے چھت پہ پانی پڑ گیا تھا موٹر سال رہی تھی موٹر کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ہمارا جو سائرن ہاں سائرن تھا نا پانی والا کے پانی تنکی بھر گئی وہ کھو گیا ہے کھڑا آپ تو اس کے چکچے میں ابھی ہمارے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ ہماری تنکی بھر گئی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ پودھوں میں میں نے اچھے سے پانی دے دیا ہے تاک کہ یہ کل تک سوک نہیں پائیں گے برنہ یہ سوک جاتا ہے پانی ان کا یہاں پہ بھی میں نے خوب سارا بھر دیا ہے اس میں دیکھو کلیاں آ گئی ہیں یہ گہندے کا پلانٹ ہے اس میں پہلے چھوٹی چھوٹی سی کلیاں تھیں لیکن ابھی بہت بڑی بڑی سی ہو گئی ہیں اس میں کچھ فول بھی آئے ہوئے تھے تو وہ مرچ آ گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس میں بھی فول آ گئے ہیں بہت پیارے سے لگ رہے ہیں بارہ ماسی ہے شاید یہ اس میں اسی طرح سے فول کھلیں گے بس پانی میں نے دے دیا ہے اور یہ دیکھو پوری چھت بھر گئی تھی یہاں پہ پانی سے تو بس ابھی دیری دیری کر کے سوک رہی ہوگی کہ ابھی نا سائرنس بجتا نہیں ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں بج رہا ہے یہ کیا ریزن ہے اس کے نہ بجنے کا تو بس ابھی جا رہی ہو نیچے کمبل وغیرہ دیکھا دیا ہے سارے کپڑے دھول گئے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد یہاں پر یہ منی پلانٹ ہے اس میں بھی مجھے پانی ڈالنا ہے اس میں تو ایک دن چھوڑ کے مجھے پانی ڈالنا پڑتا ہے تو اس میں ایک دن چھوڑ کے پانی ڈال دیتی ہوں ہلکا ہلکا سا سپری کر دیتی ہوں تو ٹھیک رہتا ہے اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے باکہ ایک سارا گھر ساف ہو جو گھر ہے پورا ہی گھرہ بھی کلین لگ رہا ہے بہت اچھے سے یہاں پہ میں نے چاہ سے لگائے ہوا تھا ہوتین کو نہرات بلا دیا ہے ٹی بی دیکھ رہی ہے اور یہ رہ گیا ہے انائیہ کی وچ کا تو وچ میں نے بھیج دے بہت یہ سوفیہ کی نیچے پڑا ہوگا تھا تو جھاڑو لگائی اس کے بعد ملا ہے تو یہ میں بھیج دوں گی تاکہ اس کی خراب نہیں ہوگی وچ نے تو آدھے دوری سے اچھے ہی رکھے گی اور یہ ٹونز تو گائز میں سوچ رہا ہوں کہ میں مجھے اب جو ہاں اپنے گھر کی تھوڑی سے سیٹنگ چینج کرنی ہے کیونکہ بہت دن ہو گئے اس کی طرح سے دیکھتے دیکھتے اس کو تو سوچ رہا ہوں سیٹنگ چینج کروں گی تو گھر میں تھوڑا سا فیر بہت کرتے رہنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور اپنے آپ کو خود کو اچھا لگتا ہے میں بہت تو یہ ہے پانی دے کر جا رہی ہوں آگے والے منی پلانٹ پر پانی دینے کے لیے اور یہ آگے میں سوچے تھے کتنے ٹائم سے کہ سارا سب کو سفائی کروں گی کٹے وغیرہ اب جائیں گے اب جائیں گے بھر ان کا نمبر ہی نہیں آ پا رہا ہے بس یہ ہی لالوں کے جانے لگ گئے تو میں نے یہاں پر یہ کمبل دھوئے تھے ارے یہ گندہ کس چیت سے ہو گیا شایطار گندہ تھا کوئی نیچر یہ بہت دن سے میں نے اوپر چھت پر ایسے کوئی کپڑے ڈالتی نہیں ہوں میں سٹینڈ پر اور ہی لگا دیتی ہوں تو مجھے ایسے چھت پر ڈال جاننے کی ضرور نہیں پڑتی ہے پھر آج میں نے یہ کمبل وغیرہ ڈالے تو تھوڑا سا نشان آگیا اس میں باقی یہ دھل گیا ہے ان کا اور یہ دھل گیا ہے ہورین کا یہ کمبل نہ ہو رہا ہے دھونے نے دیتی ہے کیونکہ اس کو ترانتی کمبل چاہیے ہوتا باقی اور کوئی کمبل وہ لیتی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ سو رہی ہے تب تک میں اس کو دھوکڑ ڈال دیتی وہ تو تھوڑی ہی دیر میں اٹھ گئی اور اس کو ترانتی کمبل یاد آنے لگیا وہ بنے لگی کہ ماما مجھے میرا کمبل دو پنک کلر کا اب میں کہاں سے دیکھوں کہ کمبل دو گیلا وہ چکا تھا وہ دھل کڑل بھی گیا تھا پھر میں نے جیسے دیسے اس کو ترکی منایا ہے تب جا کر وہ جہاں ٹھیک ہوئی ہے تو یہ ہے اس کا پنک کلر کی کہانی آج کار ہر چیز اس کو پنک کلر میں ہی پسند آ رہی ہے اس کی ٹاول یہ دیکھو اس کی دو ٹاول ہیں ہورین کی ایک یہ پنک کلر کی ہے ایک بلو کلر کی ہے تو دونوں ٹاولوں میں سے صرف یہی والی ٹاول لیتی ہے یونکورن والی اور یہ پنک کلر کا اس کا کمبل فیوریٹ ہے سارے کپڑے اس کو پنک کلر کے فیوریٹ ہے اور کمرہ بھی زیادہ تر اس کو یہ والا پسند ہے کیسے پنک کلر ہے یہ کپڑے سارے تیہ کر کے رکھنے ہیں تو یہ والی سینڈ دیا یہ مچھے لگوانی ہے یہ میری چاچی لے کر آئی تھی وہ پال سے میرے لئے گفٹ تو ہمیں سوچیں اس کو کہاں پر لگاؤں کیونکہ یہ کلمے والی ہمارے پاس یہ بڑی بھی لگی ہوئی ہے اور پھر یہ کہ یہ چھوٹی ہے تو ہمیں سوچیں اس کو لگاؤں کہاں آپ لوگ بتاو کہ اس کو کہاں پر لگیں یہ لگ بہت زیادہ پیائی لئی ہے یہ کڑائی کر کے پورا بنایا گیا ہے بہت پیارے طریقے سے تو سوچیں اس کو کہاں لگاؤں گی اور ہمیں یہاں پہ ٹی بھی دیکھ رہے ہیں یہ تیز آواز کر کے ابھی میں ایک اپلے تیہ کرنے کے اور یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ خون ڈالا ہوا ہے یہ میری انگلی کا ہے یہ انگلی پہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ لگ گئی ہے وہ صرف اور صرف میرے بچھیے سے میں گیٹ کی پورا سے نکال رہی تھی سب سے مدہ آگے والے گیٹ کی تو یہ انگلی میری بچھیے سے ٹکرا گئی اور یہاں پہ سارا خون نکل آیا ہے اور یہ نیچے بھی بہ گیا ہے تو یہ بہتا ہی جا رہا ہے حالانکہ میں نے اس کو دھو لیا تھا پھر بھی اتنا سارا نکل آیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہ دیکھو کہ گھڑا گھڑا سو گیا ہے تھوڑی دیر میں یہ بند ہو جائے گا ہے نا پھر اس کے بعد کپڑے فولڈ کروں گی یہ کپڑے فولڈ کرنے ہیں اس کو دھو کر آتی ہوں پہلے پھر کریں نکل دائی جا رہا ہے پھر کریں اس کے بعد پھر کریں یہ دیکھو یہ تطاق کھونی خون کا ہو گیا ہے اس کو باہر پھیکک کر آتی ہوں موسیقی تو یہاں پہ کپڑے فولڈ ہو چکے ہیں بس اب ان کو علواری میں لگا دیتی ہوں مجھے اس کے ساتھ آپ لوگ پہ اپ ڈیٹ دینی تھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے کچھ بھی اتنے زیادہ پریشان ہے سب اور گھر میں خالہ کی شادی بھی ہے تو وہاں پر بھی کوئی بھی نہیں جا پایا ہے شادی کی ایک بہت زیادہ مطلب ایکسائیٹمنٹ تھی کہ جائیں گے وہاں پر خوبصورت کریں گے خالہ کی شادی ہے سب کو بہت بھی سبری سا انتظار تھا سارے چیزیں بٹ ایسا خوشی والی نے اپایا اور خریحل دی مہندی جو بھی نکاح تھا وہ سب کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمار کا اور خالہ وہ اپنے چلے گئی ہیں سسرال تو میں بات کر رہی ہوں ممی کے ماں کی بیٹی کی جی ہاں تو ان کی شادی تھی ان کی شادی میں ہمارے جانے والے تھے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اپنی ترنو خالہ کے بارے میں کہ میری خالہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے شادی کے بعد سے ان کی طبیت خراب ہو رہی تھی تو مرینہ میں چیکب اگرہ کرائے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے دو تین ڈاکٹر بھی چینج کرے وہاں سے کچھ فائدہ نہیں مل رہا تھا ان کو اور پھر لاسٹ میں جا کے ایک ڈاکٹر نے بول گیا تھا کہ دلی یا پھر تو بھوپال ان کو لے کر جاؤ میں نہیں دیکھ پاؤں گا تو اس طرح سے کر کے پھر جو انا ابھی خالہ کو آؤ بھوپال لے کر گئے ہیں تو وہاں پر ایڈمٹ کر دیا ہے ان کو اور ان کو جو ہے بھوپال میں تین دن ہو چکے ہیں ابھی تک جو ہے ابھی تک میں تھوڑا سا بھی صدھار نہیں دیکھ رہا ہے تو بس آپ لوگوں سے گوزاری صحیح ہے کہ آپ لوگ میری خالہ کے لئے دعا کریں ہم لوگ تو دیکھو کر ہی رہے ہیں ہر نماز میں لیکن آپ لوگوں سے بھی گوزاری صحیح میں یہی کروں گے کہ آپ لوگ میری خالہ کے لئے دعا کریں شاید آپ لوگوں کی دعائیں میری خالہ کو لگ جائیں اور ان کی تین ہی ساری اچھا ہی ہیں جو کہ سب لوگ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں بس سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی بولوں میں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو بھول کر لیں تو بس کہنا آپ لوگوں سے یہی تھا کہ میری خالہ کے لئے دعا کروں کہ وہ جلد سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائے ہمارے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوں ان سے مطلب ایک ماں کی طرح ہی ہیں وہ ہمارے لئے بھی اور بہت زمالہ ہوں ان نے ہم کو تو بس دعا کروں ان کے لئے موسیقی دعا کروں